ہیلو سٹوڈنٹس ویلکم ٹو مائی چینل انگلیش ویچ چگن روڑا سٹوڈنٹس آج میں آپ لوگوں کے لیے رویندرنا ٹیگور کے فیموس نوول گورا کی سمری ہندی میں لے کر آیا ہوں جس کی ڈیمانڈ آپ میں سے کچھ فرینس نے کی تھی تو گورا رویندرنا ٹیگور نے اگست نائنٹین جیرو سکس میں لکھنا سٹارٹ کیا تھا اور اسے مارچ نائنٹین ہڈرڈ اینٹین میں پورا کیا تھا اور فیموس بنگالی نیوز پیپر پرواسی میں اسے اپیسوڈک فارم میں چھپوایا تھا اس نوول میں ایک ساتھ دو کہانیاں چلتی ہیں تو پہلی کہانی ہے ہمارے کرشن دیال جی کی کرشن دیال جی جو ہیں ان کا پریوار ہے پہلی کہانی ان کی ہے کرشن دیال جی کی ان کی پتنی جس کا نام ہے انند مئی اور ان کا جو بیٹا ہے بڑا بیٹا ہے جس کا نام ہے مہیم ایک بیٹی ہے جس کا نام ہے ششی کلا اور ایک ان کا دھرم پتر ارثات ان کا گود لیا ہوا بچہ ہے جس کا نام ہے گور مہن بابو ارث گورا یہ ہمارے اس نوول کا ہیرو ہے کرشن دیال جی ایک کٹر اند وشواشی سناتنی ہندو ہیں وہ اتنے جیدہ کٹر ہیں کہ وہ اپنا عدکتر سمیں ایک الگ سادنہ ککش میں بٹاتے ہیں جہاں ان کی پتنی انند مئی کے علاوہ کوئی بھی پرویش نہیں کر سکتا گھر کے باقی صدر سے ابھی ہندو ویچاروں کو مانتے ہیں پر اتنی زیادہ کٹر اور اند وشواشی نہیں ہیں کچھ سمیں بعد ان کے گھر میں دو لڑکے آنا جانا شروع کرتے ہیں جن میں سے ایک کا نام ہے وینے بوشن یا وینے اور دوسرے کا نام ہے اونیش وینے بوشن اور اونیش دونوں گورا کے مطر ہیں اور وینے جو ہے ان سے اتنا زیادہ گھل مل جاتا ہے کہ وہ ان کے پریوار کا ہی میمبر بن جاتا ہے گورا جو ہے جیسا نام ویسا وقتیتو ہے ویسا ہی کریکٹر ہے اپنے آپ میں ایک ڈیفرنٹ پرسنیلٹی ہے ایک گورا چٹا اونچا لمبا ہٹا کٹا یوک ہے جو دیکھنے سے باہر تو کٹر ہندو لگتا ہے پر وہ سب کو پیار کرنے والا یوک ہے گورا کرشن دیال دمپتی کا گود لیا ہوا بیٹا ہے اس کے ماتا پیتا آئریش تھے یہ جو بات میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ بات ریڈرز تو سب سے پہلے ہی سمجھ جاتے ہیں لیکن یہ بات گورا کو خود نوول کے ایک دم اینڈ میں بھتا چلتی ہے کہ اس کے ممی پاپا آئریش تھے اس کے پاپا اٹھارہ سو ستاون کے ستنترتہ سنگرام کے سمیں ستنترتہ سنانیوں سے بھاگتے ہوئے گولی کا شکار ہو گئے تھے جبکہ اس کی ماں کرشن دیال دمپتی کے گھر آ کر چھپ گئی تھی اس سمیں یہ لوگ اٹاوہ میں رہتے تھے بعد میں گورا کو جنم دیتے سمیں اس کی ماں مر گئی اور کرشن دیال جی نے اس کا پالن پوشن کیا تو ایک کہانی ہماری ہے یہ گور مہن بابو عرف گورا کی اور دوسری کہانی جو ہے وہ ہے پریش بابو کی اور ان کی پتنی وردہ سندری کی تو یہ جو پریش بابو ہیں یہ اور وردہ سندری جو ہیں یہ تن مندھن سے بھرم سماج کو سمر پیتے ہیں پریش بابو ایک لبرل پرورتی کے ویکتی ہیں یعنی کی وہ بھرم سماج کو تو مانتے ہیں پر دوسرے درم کو ماننے والوں کے پرتی کسی بھی پرکار کی لفرت نہیں رکھتے ہیں بڑے ہی سینشیل اور اچھے سباب کی ہیں ان کی جو پتنی ہے جس کا نام ہے وردہ سندری یہ بہت ہی کٹر برم سماجی ہیں ان کی تین بیٹی ہیں لاونیا، للیتا اور لطا اور ان کا ایک بیٹا بھی ہے سدھیر پر یہ سب لوگ اپنی ماں کے سمان کٹر نہیں ہیں ان میں سے سب سے امپورٹنٹ ان کی بیچ والی بیٹی ہے جس کا نام ہے للیتا اس کے علاوہ پریش بابو کے گھر پر ان کے ایک سورگیاں مطر تھے جن کا نام تھا رام شرن جی ان کی رام شرن جی کی جو تھے ان کی بیٹی اور بیٹا ان کی بیٹی کا نام تھا رادہ رانی ارف سچترا یہ ہمارے اس نوول کی مین لیڈ ہیروین میں سے ایک ہے اور ان کا ایک بھائی تھا جس کا نام تھا ستیش یہ جب رام شرن جی مرنے لگے تو وہ اپنے بیٹا بیٹی کو پریش بابو کو دے کر مر گئے تو پریش بابو ان کو مرنے کے بعد بچوں کو اپنے گھر لے آتے ان کا پالن کوشن بڑے لاد پیار سے کرتے ہیں وردہ سندری کو ان بچوں کا اپنے گھر میں رہنا پسند نہیں ہے اس کے علاوہ رائے چودری پریوار کی ایک ودوہ میلہ جس کا نام ہے ہری مہینی یہ جو ہری مہینی ہے یہ رشتے میں سچترا کی موسی لگتی ہے وہ بھی یہی آکا رہنے لگتے کیونکہ اس کے یہ بیدوات ہوتی ہے اس کے جو دیور وغیرہ ہیں وہ اس کو تنگ کرتے ہیں اب یہ ان سب کے آنے کے کارن کیونکہ یہ لوگ کیا ہندو دھرم کو ماننے والے ہیں اس لیے وردہ سندری جو ہے ان کو ان سے بڑی دکت ہے اور وردہ سندری ہمیشہ یہ چاہتی ہے کہ ان کے گھر میں ایک پرسن ہے جن کا نام ہے ہارن بابو یا ہری چرن بابو یہ چاہتی ہے وردہ سندری کہ سچترا ہارن بابو سے ویوا کر لے اور بھرم سماج میں آ جائے پر سچترا اس بات کو مانتی نہیں ہے بعد میں سچترا اس کا بھائی اور اس کی ماسی ہری مہینی یہ سب لوگ دوسرے گھر میں رہنے چلے جاتے ہیں جس کے کارن وردہ سندری اب خوش رہتی ہے گورا پریش بابو کے گھر کئی بات آتا جاتا ہے ایک دو بار آنے جانے کے بعد وہ سچترا سے پریچت ہو جاتا ہے اور وہ اس کو طرف اکرشت ہوتا ہے سچترا بھی سے منی من چانے لگتی ہے لیکن گورا کا ایک مشن ہے اپنے دیش اپنے دھرم کے پرتی اس کے کارن گورا آگے نہیں بڑھتا ہے پریش بابو اور وردہ سندری کی جو بیچ والی بیٹی ہے للیتا یہ کھلے ویچاروں کی ہوتی ہے اس لیے ہی وہ گورا کے متر وینے کے ساتھ اکیلی سمودریاترہ پر چلی جاتی ہے اور وہیں اسے وینے سے پیار ہو جاتا ہے اور اس کے بعد وہ وینے سے شادی کر لیتی ہے جس کے کارن برم سماج میں ایک طفان آ جاتا ہے جب گورا کو یہ خبر ملتی ہے کہ وینے للیتا سے شادی کر رہا ہے اور وہ برم سماج کو جوئن کرنے والا ہے تو وہ بھی کچھ سمیں بعد کے لیے نراض ہو جاتا ہے پر بعد میں وہ راجی ہو جاتا ہے اب کہانی کا کلائمیکس جب آتا ہے تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ کرشن دیال جی بہت زیادہ بیمار ہو گئے ہیں وہ مرنے والے ہیں تب وہ گورا کو اپنے پاس بلا کر کہتے ہیں کہ گورا تم میرے مرنے کے بعد میرا شراد نہیں کر سکو گے کیونکہ تم میرے پتر نہیں ہو تو گورا حیران ہو جاتا ہے پھر وہ اپنی ماں اند مہی سے پوچھتا ہے تو اس کو پتا چلتا ہے کہ اس کو یہ ساری آئیرش والی سٹوری سمجھ میں آتی ہے اس سے پہلے اس کو یہ سمجھ میں آتا ہے سب سے پہلے کہ اند مہی کتنی مہان بکتب کی ایک میلہ ہے واسطہ میں اند مہی جو ہے وہ ایک ماں نہیں وہ مدر انڈیا کا کونسپٹ اس میں انہوں نے رویندر ناٹ ایگور جی نے ہمیں بتایا ہے اور اب اس کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہتا ہے کہ میرے من میں کسی بھی سماج کا کوئی ویرود نہیں ہے سب جات پاپ میری جات ہے وہ اسی بات کو جا کر پریش بابو کو بتاتا ہے اپنیاز کا سب سے اچھا کریکٹر اند مہی ماں ہیں جو کہ پہلے کٹر سناتن ہندو تھی وہ خود یہ بات بتاتی ہیں کہ وہ کہیں ٹرین میں جاتی تھی تو کئی کئی دن تک برت رکھتی تھی کسی کے ہاتھ کا کھانا نہیں کھاتی تھی لیکن گورہ کو اپنانے کے بعد وہ کھلے ویچاروں والی میلہ بن جاتی ہیں اس اپنیاز کا مین جو ہے وہ ہندو اور برہم سماج کے بیچ میں چل رہے کنفلکٹس کو دکھانا ہے تو ٹیگور جی نے ہندو اور برہم سماج کے نیتک بیہیوئر کو بھی ہمارے سامنے پرزنٹ کیا ہے اند میں ہندو دھرم کی ریپرزنٹیٹیو ہے اور پریش بابو برہم سماج کے ریپرزنٹیٹیو ہے اور اس میں جو ویلن ہیں وہ ہرن چندر بابو ہیں یعنی ہرن بابو ہیں سو آئی ہوپ فرینڈز یہ چھوٹا سا میرا پریاس ہے وہ اگزام میں آپ کو ہیلپ فول ہوگا نوول اس کے بعد بینہ کسی ڈیریکٹ کنکلوجن کے اینڈ ہو جاتا ہے اگر آپ کو میرا پریاس اچھا لگاؤ تو پلیز میرے چینل کو لائک کرنا شیئر کرنا سبسکرائب کرنا نہ بھولیں آپ نے اپنا قیمتی سمجھ دیا اس کے لئے آپ کا بہت بہت دنیوات آپ کا دن شب ہو جائیں بھارت ماتا کی جائیں